بسم اللہ الرحمن الرحیم بتایا زبیر صاحب نے کہ ہماری کلاس جو ہے وہ چھٹی کلاس تھی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب سے چھوٹے والی سیشن میں ہیں ابھی تو مجھے زبیر صاحب کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے مجھے آج اتنا فخر محسوس ہو رہا ہے اور میں انتہائی معدب طریقے سے یہاں کھڑا ہونا چاہوں گا کہ رائٹ پہ بھی اور لیفٹ پہ بھی اور سامنے بھی اتنے مایا ناز قسم کے استاد جن پہ ہمیں فخر ہے وہ موجود ہیں آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا لیکس صاحب کو میں جب ملاقات ہوئی تو میں بتا رہا تھا کہ مست کا میں پہلا سٹوڈنٹ ہوں پانچ مئی نائنٹین ایٹی ون کو ہماری کلاس شروع ہوئی تھی کیمسٹری کی ڈگری کالج کے اندر جب جو آج مست کی پرانی بیلڈنگ ہے یہ پائلٹ ہائی سکول یا اس طرح سے کس سکول ہوا کرتا تھا پھر یہ کنورٹ ہوئی اور ہمارا جو تعلیمی نظام شروع ہوا وہ سیمیسٹر سسٹم تھا اور سیمیسٹر میں ساری پاور استاد کے پاس ہوتی ہے سٹوڈنٹ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہم اس سے تنگ آئے اس وقت کے جو چانسلر تھے ہمارے جنرل عبد الرحمان صاحب مغلورہ والے یہ آئے ہوئے تھے وہاں ریسٹ ہاؤس میں اوپر تو ہم ان کے پاس اپنی یہ کمپلین لے کے گئے کہ ہم اس سسٹم سے تنگ ہیں ہمیں ٹرم سسٹم چاہیے تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک استاد سگنلز کالوج پنڈی سے برگیڈی رفتخار سرفراز آج جو اس دنیا میں نہیں ہیں وہ ساتھ تھے تو جنرل صاحب پوچھتے ہیں برگیڈیر صاحب سے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں انہیں کہا جی یہ ٹرم سسٹم چاہ رہے ہیں تو بڑے حیران ہو کے کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا بڑا کمرہ ہے جس میں اس کو یہ رکھ سکیں گے تو برگیڈیر صاحب نے ان کو کان میں کہا کہ نہیں یہ کوئی ٹی وی یا کوئی اس طرح کی کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ نظام تعلیم کا بجائے اس کے کہ تین تین مہینے پر ٹیسٹ ہوں کہ چھ مہینے کے بعد چاہتے ہیں تو پھر ہمارے جو ساتھ دوسرے دوست تھے تو ہم نے ایکسپلین کیا کہ سیمیسٹر سسٹم کے اندر ٹیچر تھوڑی بہت زیادتی کر جاتے ہیں اور ٹرم میں ان کے پاس چانس کم ہوتا ہے تو ریم دلی آتی ہے کہ چھ مہینے زائع ہوگے تو ذرا مشکل ہوگا تو انہوں نے اسے ہوتا کہا بریڈیر صاحب جو ہے بچے چند دن او دیو چونکہ پہلی کلاس ہے انہوں نے اگر اچھا پڑھ لیا تو یہ ریکنائز ہو جائے گی یونیورسٹی اس وقت تو کالج تھا یونیورسٹی کالج میرپور پھر یونیورسٹی کالج اف انجنئرنگ ان ٹیکنالوجی میرپور بنا اور بعد میں اس کو مست کا درجہ ملا تو وی فیل پراؤڈ کہ جو ادارہ ریکنائز نہیں تھا اس میں ہم نے ایڈمیشن لیا اور دن دگنی رات چگنی والی وہ جو بات ہے وہ یہاں پہ بالکل سچ ثابت ہوتی ہے کہ وہاں کے استادوں نے بہت زیادہ محنت کی بہت ہی زیادہ محنت کی ہمیں ریکنگیشن جو ہے ہمارا جب فورتھ ہیئر کا سٹارٹ تھا تو انجنئرنگ کانسل نے یونیورسٹی کالوج لاہور کو ریکنائز کر لیا تھا تو جب فورتھ ہیئر کے ہمارے ابھی پروجیکٹ کے واہ وز چل رہے تھے میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کوئی پرائیڈ والی بات نہیں ہے لیکن اگر پرائیڈ بھی لینا چاہے ایک ایسے ادارے سے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے پاکستان سٹیل میلز کے لیے انٹرویو ہوئے لاہور میں تو ہم کوئی چھ ساتھ سٹوڈنٹ یہاں سے گئے ابھی فائنیر کا اگزام باقی تھا ہمارے وائواز باقی تھے تو سیلیکشن جب ہوئی انجنئرنگ کے ریلیٹڈ جو سوال پوچھنے تھے پوچھ لیے اس جو سارے لوگ وہ بیٹھے تھے اس گروپ کے اندر ایک مولانا صاحب بھی تھے تو مولانا صاحب نے کہا کہ کوئی صورت آتی ہے صورت رحمان سناو میں نے کہا جی میں نے انجنئرنگ کیا حفظ نہیں کیا کہتے ہیں نوکری کرنی ہے میں نے کہا جی انجنئرنگ میں کرنی ہے مسجد میں نہیں کرنی خیر وہ تھوڑا سے تنگ ہوئے کہتے ہیں تنگ آکے مجھے کہتے ہیں کہ صورت القوسر سناو اچھا تھوڑا سے میں جس کا جو کہ وہ پنچ ہوا تھا تو وہ تو سنا دی کہتے ہیں ترجمہ سناو اچھا ترجمہ میں بھول گیا میں نے کہا جی پہلا لفظ بتا دیں آپ آکے میں بتا دوں گا تو یہ چھوٹی چھوٹی سی یادیں ہیں جو ہم ساتھ لے کے چلے پھر میں انڈسٹری میں چلا گیا ایک ہی کمپنی میں سعودی ریویا میں میں نے پچیس سال کام کیا اور ایز ای انجنئر میں نے سٹارٹ کیا اور پروجیکٹ مینیجر کی پوزیشن سے میں نے پچیس سال بعد وہاں سے چھوڑ کے واپس لاہور آیا ایک آتھ منٹ اور زبیر صاحب کو میں اکثر یاد کراتا ہوں کہ بھمبر سے کالج کا شفٹ ہونا نئی بلڈنگ میں یہ ایک مہمہ بنا ہوا تھا ایک دن ہم صبح صبح کالج پہنچے تو زبیر صاحب وہیں باہر کھڑے تھے انہوں نے کہا جی کہ آج ہم نے اپنا سارا فرنیچر اٹھا کے ڈگری کالج شفٹ ہونا ہے تو ہر کسی نے اپنا اپنا بینچ وہ ڈیسک اٹھایا اور وہ کتار بیمر سے لے کے کالج کی بلڈنگ تک تھی اسی دن یہ کالج شفٹ ہو گیا استاد کو لے کے بات کرنے کے لیے بہت بہت ٹائم چاہیے لیکن تھانک یو ونس اگین تھانک یو زبیر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے لیے اور آپ سب کے لیے پنجابی کا ایک شیر وہ کہتے ہیں کہ جی محنت کی اور یہ کیا اور چانس نہیں ملا ایسا نہیں ہے ہم بھی جس جنگل سے نکل کے آئے اس میں ہمارے اسادزہ نے تو محنت کی ہی کی پیرنٹس نے بہت زیادہ محنت کی سو بے ہمتے نے بے ہمتے نے جیڑے شکوا کرن مقدران دا بے ہمتے نے جیڑے شکوا کرن مقدران دا اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھران دا بہت شکریہ یہ تھے انجینئر تارک نظیر صاحب میں سینہ پاڑ کے پتھرانے میں سینہ پاڑ کے پتھرانے